سرد نون لیگ پنجاب رانا سناؤلہ کو اے این ایف نے گرفتار کر لیا ہے رانا سناؤلہ کو لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے حراست میں لیا گیا رانا سناؤلہ پر منشیات فروشوں سے تعلق کا الزام لگا دیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ رانا سناؤلہ کے منشیات فروشوں اور ان کے کل ادم تنظیموں سے رابطے ہیں ترجمان اے این ایف کے مطابق رانا سناؤلہ کی گاڑی سے منشیات بھی برامت کرائی گئی ہیں آپ کو بتا دے چلے کہ منشیات برامت کر لی گئی ہیں ان کی گاڑی سے بھی اے این ایف نے گرفتار کر لیا ہے رانا سناؤلہ کو لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے حراست میں لیا ہے رانا سناؤلہ پر منشیات فروشوں سے تعلق کا الزام لگا دیا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انکرپرسن سینئر تضیعکار حامد میر صاحب سر بہت شکریہ تین چار ہفتے میں کئی دفعہ اسلام آباد میں مجھے بھی بتا چکے تھے اور بھی شہافیوں کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہیں یا تو گرفتار کر لیا جائے گا یا ان کے خواب کوئی کاروائی ہوگی یا ان پر حملہ ہوگا تو پچھلے ہفتے جب وہ بجٹ اجلاس کے پرسلے میں یہاں پر موجود تھے تو وہ سینئر پروگرام میں ہمارے پاس آئے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انہوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور شاید میں اگلے ہفتے آپ کو سینئر پروگرام کے لیے شاید میں آپ کو آویلیبل نہیں ہوں گا تو پھر انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی آن ائر بھی یہ بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہوں سکتا ہے کہ میں مجھے گرفتار کر لیا جائے تو یہ کوئی رانہ سناولہ صاحب کی گرفتاری کمز کا میرے لیے کوئی پریکی نیوز نہیں ہے کیونکہ مجھے وہ پہلی بتا چکے جائے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو بھی اس بات کا پتہ تھا اب ان کی گرفتاری کی جو ٹائمن ہے وہ ٹائمن آپ دیکھیں حکومت کا یہ سیان ہے کہ شاید بہت زبرگست ٹائمن ہے بجر پاس ہو گیا ہے آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کس کو مردی گرفتار کر لو لیکن اگر آپ ایکچوال گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے ہیں تو دیکھیں کہ اس وقت بجر جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے وہ ہرپورٹ ہو چکا ہے اور آج کے ملک کے مختلف شہروں میں تاجر پر ایمج جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ چکی ہے ریڈیا پہ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلامباد میں ایف پی آر کے آس پاس تاجروں کی مختلف صورت ہوئی تولیاں مظاہرے کر رہی ہیں لیکن آپ کو مٹیا پہ تو نظر نہیں آ رہا بارہ کی صورتحال میں رانہ سناولہ وہ گرفتار کر لیا ہے ایک آپوزیشن کی پارٹی کے صوبائی صدر کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے اور سپیکر کو بھی نہیں بتا یعنی کہ سپیکر کو بتانا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا جا تو رانہ سناولہ کی گرفتاری پہلے ہوئی ہے اور اے ایم ایف جو ہے اس گرفتاری کی بجوہات جو ہے وہ اب بعد میں بیان کرے گی ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ان کے منشیات پروشوں سے تعلق ہو سکتا ہے وہ ان سے تین چار کلو کوئی ہیروین یا جس بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھتے رہے ہیں ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے آپ سابق وزیراعظم چوزیش سجاد حسین کی لوگ جسر خبر یہ بھی آئی ہے کہ این اف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے قبضے سے منشیات بھی برامت کی گئی ہے ہاں تو یہ کچھ بھی برامت کروا سکتے ہیں نا کیونکہ آپ چوزیش سجاد حسین کی کتاب کچھنے سال شایع ہوئی ہے اس انگریزی خواہ تھا فرنٹیر فونس اس کے ایڈیٹر تھے رحمت شاہ حفریتی وہ گورنر ہاؤس کے سامنے اسے گزرے تھے تو ان کی گاڑی روک کے گاڑی کے اندر سے بھی تین چار کلو منشیات برامت کرنی گئی ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جیا تھا یہ ہماری حسنی ہے یہ میں کوئی آپ کو کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہماری سیاسی کاریز بتاتی ہے کہ انٹی نارکوٹکس فورس جو ہے اس کو سیاسی مقاصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیاستانوں کے خلاف سہاتیوں کے خلاف کیونکہ ان کو استعمال کرنا بڑا آسان ہے آپ کسی بھی سیاستان کو اور سہادی کو روکیں اسے جائے بھی ہم نے آپ کی تلاشی لینی ہے اور تلاشی لیتے ہوئے آپ کچھ چیز بتال رہیں تو وہ بڑھنا جائے گا وہ جانا بعد میں تلاشت کرتا رہے گا آپ بتالتوں میں اپنی پیشیاں بگھرتے رہیں گے اور حسنی پر اسحال بھی لگ جاتے ہیں تو رہنہ سناولہ کے ساتھ صحیح کہاں ایسا نہیں ہوا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے پرویز مشرف کے دور میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مدودہ سور کے حال میں جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بہت سخت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں تو یہ جو رہنہ سناولہ کی گرفتاری ہے اس کے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بہت اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس گرفتاری کے بعد اب نرے لگیں گے یا جو اپوزیشن کے انسیاج کا رخ ہے وہ عمران خان کو کم گالیاں دیں گے عمران خان پر کم سیسید کریں گے وہ سمجھیں گے کہ اس گرفتاری کے پیچے کوئی اور ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی حالات ہیں وہ پہلے سے زیادہ بگ رہیں گے عمران خان کو فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا عمران خان کو کافی نقصان ہوگا ہے اس سے ایسا کہنا عامد میر صاحب کا سر ہمیں سوہیل وڑائی صاحب بھی جوئن ہے سوہیل وڑائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کیا کہیں گے اس نوانتر معاملے پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی انتقام ان سے لیا جا رہا ہے کیونکہ جسر صاحب عامد میر صاحب نے بتایا کہ رانہ صلی اللہ صاحب پہلے ہی ان کو یہ کہہ چکے تھے کہ مجھے کسی بھی دن گرفتار کیا جا سکتا ہے دیکھیں کوئی کسی چیز کے بارے میں سو فیصد بات تو نہیں لیکن تاثر یہی ابرے گا کہ یہ سیاسی گرفتاری ہے اور سیاسی انتقام کے لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ این ایس کی طرف سے گرفتاری جبکہ وہ ایک سیاستدان ہے ان کے بارے میں یہ تو آتا رہا ہے کہ جو فرقہ ورانہ تنظیمیں ہیں ان سے پرانا کوئی ان کا تلک کیا یہ ارزام ان پر لگتا رہا ہے لیکن یہ منشیات سروشی یا ان سے ان کے تلکات کی آج تک نہ بات سنی نہ کبھی ان کے مخالفوں نے بھی کی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے اقتامات سے کوئی اچھی سزا نہیں پیدا ہوتی رانہ صاحب کا سب کو پتا ہے کہ وہ ایک دبنگ آدمی ہے ان کی کئی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن وہ اپنے موقف کے پکے اور اس پر بڑے زور سے اور بڑے طاقت سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ این اف نے انہیں گرفتار کر لیا ہے تو رانہ صنع اللہ کو اپنی وفاداری بدر لیں گے یا جھک جائیں گے بلکہ ان کے رتبے میں اضافہ ہوگا پہلے بھی ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا جنہ مجھرف کے دور میں اور وہ پہلے سے بڑے آدمی بن کے ابرے تو اس طرح کے اقتامات جو ہیں سیاست دانو کو جھکاتے نہیں ہیں اور بڑا کرتے ہیں اور عمران خان صاحب منصف نزاج ہیں ماضی میں وہ ان چیزوں پر بڑی آواز بلند کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ میں انصاف کا نظام رہوں گا تاریخ انصاف کا نام ہی انصاف پر مبنی ہے ان کے دور میں یہ اس طرح کا ہونا ناقابل یقین ہے اور ابھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ عمران خان خود اس معاملے کو دیکھ کر اس طرح کی جو زیادتیاں ہیں دیکھیں نواز شریف اور عاصف زرداری کی جو گرفتاریاں ہیں وہ عدالت کے ذریعے ہوئی ہیں اور ان کی کئی جسٹیفیکیشنز بھی موجود ہوں گی تاریخ انصاف کے پاس لیکن رانہ سناولہ کو اس طرح ایک انتظامی آرڈر کے ذریعے گرفتار کرنا یہ ایک بالکل واضح طور پر ایک سیاسی انتقام کی طرف اشارہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک واضح سیاسی انتقام کی طرف اشارہ ہے حامد میر صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا کہ این ایف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مختلف منشیات فروشوں کی نشاندہی پر رانہ سناولہ کو حراست میں لیا کیا ہے تو کیا این ایف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ کے ممبر کو آپ گرفتار کر لیں ہیں اسمبلی کے ممبر کو آپ گرفتار کر رہے ہیں براست میں لے رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ سپیکر اسمبلی کو باور کروائیں اجازت دیکھیں این ایف جو ہے نا وہ باقی جو سمیر نظارے ہیں وہ ان سے مختلف ہیں اگر پولیس ہوتی تو شاید وہ بودر کرتی کہ سپیکر صاحب کو بتایا جائے لیکن این ایف کی ہوئی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ ایک اتارہ ہے اور یہ این ایف کی ہوئی ہے اس میں تو مسئلی قنون کے رہنما جو ہے حنیفہ باقی صاحب ان پر بھی ایک الزام لگا دیا صحیح سال تک وہ الزام ثابت تھی ہوا پھر این ایف نے ان کو پتیس سال کہتی کہا سنا دی بلوہور ہائی کور سے وہ بری ہو گئے ہیں تو اب رانہ سناؤلہ پر یہ الزام لگا دیا اب کہا جا رہا ہے کہ جی رانہ سناؤلہ سے کم منشیات برامت بھی ہو گئی ہے ایک جیکٹلی یہی بات رانہ سناؤلہ صاحب نے ہمیں کہی تھی انہوں نے کہا تھا جی کہ کوئی پتہ نہیں یہ مجھے کسی ناکے پہ روکیں اور میری گاڑی میں خود ہی ڈال کے کہہ دیں جناب کہ یہ آپ سے برامت ہو گیا اور یہ ایسا ہوتا رہتا لیکن تو اگر یہ اگر واقعی این ایف کا یہ دعویہ جو ہے یہ ضرورت ہے کہ جی ان کے ان کی گاڑی میں سے کوئی چیس برامت ہوئی ہے تو سوال یہ قضی ہوتا ہے کہ جب رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں جی میرے صلاح کو کاربائی ہو سکتی ہے مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے مجھ پر کوئی حملہ کیا جا سکتا ہے تو وہ فرض کریں کہ جی وہ منشیات استعمال کرتے ہیں مفروضے کے طور پر مان لیتے ہیں تو جو منشیات استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک تو حکومت کو اس طرح پرحرار سلکھاتے نہیں ہیں نہ ہی حکومت کو چیلنج کرتے ہیں نہ ہی وہ طاقتور ریاستی کے دارے جو ہیں ان کو لڑکھاتے ہیں نہ ہی ان کے لئے تریکٹ بننے کی پوشش کرتے ہیں اور پھر جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو وہ اپنی داری کی سکی میں منشیات ڈال کے نہیں کرتے تو اب اگر یہ تاوہ کرے گی اپنی پریکٹیز میں یہ کہے گی کہ جناب ہم نے رانہ سنالہ کی داری میں سے ہم نے منشیات برامت کی ہے تو اس کو کوئی بھی زی شور پاکستانی اس کو تسکیم کرنے سے انتار کر دے گا اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ انٹی نارکوٹک سپورس جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان میں جو منشیات ہے ان کا قلعہ کرمہ کرے تو وہ بجائے کہ سمگلروں کے پیچھے جائے اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی استعمال کیا جا رہا ہے اے اے ایف کے جو بھی پریکٹیز میں جتنے کی تاوے ہوں گے ان کے کسی تاوے کو عوام الناس سبور نہیں کریں گے وہ یہی سمجھیں گے اے 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 ایف جو ہے وہ صرف اور صرف ایک سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہونے والا ادارہ ہے پہلے بھی اے اے ایف کو بہت سیاسی دانوں کے افراد استعمال کیا گیا اور اب اتفاق پھر استعمال کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اے اے ایف جو ہے وہ مزید سیاسی دانوں کے چیزم کے الزامات لگاتے ہیں آپ کو نظر آئے اور صرف سیاسی دانوں پہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ صحابیوں پر بھی یہی الزام لگا دیا جا ہے اچھا حابد میر صاحب اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ مختلف حکومتی نمائندے تیس جون کی بار بار نشاندہ ہی کرتے رہے ہیں کہ تیس جون کے بعد آپ دیکھیں گا کیا ہوتا ہے کتنی گرفتاریاں عمل میں آتے ہیں توقع کی یہ کی جا رہی تھی کہ شاید نیاب حرکت میں آئے گا اور نیاب مزید گرفتاریاں کرے گا مگر یہ اے ایف کی گرفتاری یقیناً اس پر اب رد عمل آنا بھی شروع ہوا ہے بلاوال بھوٹر زداری نے بھی شدید اس پر اس کی مضمت کی ہے اور ساتھ اس ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپوزیشن اس پر مزید کیا اپنا رد عمل سامنے لا سکتی ہے اپوزیشن نے کیا رد عمل دینا نا اپوزیشن کا تو کام کام آسان کر رہی ہے نا اے ایف ہے یا جو بھی ہے جس میں رانہ سنوالہ کی گرفتاری کا حکم دیا ہے وہ جو کوئی بھی شخص ہے یا ادارہ ہے اس نے تو اپوزیشن کا کام آسان کر دیا ہے کیسے اپوزیشن تو چاہ رہی ہے کہ جناب لوگوں کو مقلائز کرے سرکوں پر لے کے آئے تو ایک تو بجٹ جو ہے اس کی جو اثرات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو تاجر طب کا جو ہے وہ تو پہلے سرکوں پہ آنا شروع ہو گیا ابھی بھی اسلامباز میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تاجر جو ہیں وہ پڑک پہ آئے ہوئے ہیں بہت آ میڈیا پہ وہ نظر نہیں آ رہے آپ کو تو اب رانہ سنوالہ کو گرفتار کر لی ہے تو اب اس کے پاس پنجاب میں جو مسئلی قمون کے ورکر ہیں وہ اس طرح پھر آ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور آپوزیشن جو ہے وہ سکتا ہے کہ اس کو پتیس جلائی تک یومی سیاہ منانے کے لیے بہت تگو دو کرنی پڑتی لیکن آپ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پتیس جلائی سے بہت پہلے ہی آپوزیشن جو مظاہرے شروع ہو جائیں گے آپوزیشن کی جانب سے مزید جو ہیں مظاہرے شروع ہو جائیں گے بہت شکریہ سینے رنگ کے پرسن سینے تجھے کار حامید میر ساتھ مارساتھ موجود تھے جبکہ سینے صحافی سوہیل وڑائز بھی ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ